السلام علیکم بھی ایک خناڑیانا سلام عرض ہے جس طرح پتہ ہے کہ ایسی بہت عصر سے تو بات اپنی دوبارہ ویڈیوز دا اغاز کیتا ہے دوبارہ تو اڑنا گال بات دا اغاز کیتا ہے کچھ گال اردوچ کریں گے کچھ پنجاب بچ کریں گے جس طرح ساڑے دوستانوں کے خناڑیانا سمجھ آئے گی اب جیڑا نا اسی جس موجود انتخاب کیتا ہے تو اڑنا گال کرن لیں انتخاب کیتا ہے انسانوں نے محنت کرنی محنت کرنی چاہیئے کس طرح انسانوں نے محنت ہر بندہ کردائیں لیکن ہر فیلد میں دو لوگ کامیاب نظر آنگے پندرہ چو چار لوگ کامیاب نظر آنگے باقی سب سٹرگل کردے نظر آنگے یہ لئے سب تو پہلے کچھ پوائنٹ نہیں جیڑے تو اڑنا ڈسکس کرنے ہیں کچھ لوگ سون کے اڈیشن کرنا چاہنے اپنی ایڈ کرنا چاہنے چیزیں اپنی گلنا چاہنے کمنٹ سے ضرور ایڈ کریں سب تو پہلے پہ جو جنجی کو موقع دے رہی ہے کسے بھی فیلد میں اس کام کرندہ اپنی نیت اپنی اٹنشن وہ صاف رکھو کم از کم جیدوں بھی کم کرو پوری لائلٹی نال پوری مانداری نال پوری وفاداری نہ کرو جے کسی جگہ تو جاوب کر رہے ہو تو اپنے جیڑا اپنے پیسے دے رہے ہیں جیڑا تو اڈنا کام کر رہے ہیں وہ دی ہمیشہ خیر خواہی سوچو وہ دی خیر خواہی سوچو گئے تو تاڑی خیر خواہی ہوئے دوسرا جیڑا بھی تو ہنو کوئی جاوب اسائنمنٹ ملی ہے کوئی کام ملیا ہے اس کام نو پوری لگنال کرو اور اس طرح کرو تو اسی اپنا بیس ٹوریج جیڑا نہ دو سکے کہ کدھی بھی اے نا سوچو کہ تسی بے نہیں اچھی مل رہی توانو توانو دا ریٹارل اچھا نہیں مل رہا بلکل انسان نو سٹرگل ضرور کرنی چاہی دی اگے ودنڈی کوشی ضرور کرنی چاہی دی ہے کہ ہر بندے دا جی تو کرو نکل دا ہے موٹی بند ہے کدھی بھی اے نا سوچو کہ توانو دا ریٹارل کیسا مل رہا ہے توانو دے اس کام دے متبادل پی کسی مل رہا ہے انسان دے کیریئر دے تین سٹیجہ ہون دی ہیں ایک تواڑی ایمیشیل سٹارٹنگ سٹیج ہون دی ہے ایک تواڑی اب تسی اپنی کیریئر دے میڈوے چون دے ہو فیر تواڑی کیریئر دے پک آتا ہے انہاں فرسٹ چیڑیاں پہلیاں دو سٹے جانے تواڑی کیریئر دیاں وہ دے میں شدیب میند کرو اور کدھی بھی ریٹارن دے بارچ نہیں سوچو نوی تو نوی چیز سکھو سکھڑ تے فوکس کرو جے تسی شروع پیسیاں لیں ریٹارن لیں میند کرو گے لیکن یہ بھی ضروری ہے انسانوں دیکھنا چاہیے دے کہ انسان اس جگہ تو اپنے لئے اچھا ریٹارن حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ دے نال نال اپنی سکلز نو بھی امپروو کرنا چاہیے دے ساڑے معاشرے چے بیکھیا جاندہ ہے کہ انسان یا ساڑی فیملیز یا ساڑا معاشرہ ہے سوچتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جیدوں میں ڈگری کر کے نکلے تھے وہ پہلے دن جڑا ہوئے اپنی پیک پوائنٹ تے پہنچ جائے انہوں پہلے دن ہائیلی پیڈ وہ بچہ بانجے اور وہ پورا کارچک لگے پھر اس طرح معاشرہ بچیاں دی شادی کر لگے ہیں سوچ دینے کہ کوئی بچہ اپنے کیریئر دی انیشل سیجتے ہے وہ پورا کارچک لے گا ہر چیز میں ایک ٹائم لگ دا ہے ہر چیز دا ایک پروسیس ہند ہے تے کم از کم ہر چیز دا دیو ٹائم دینا چاہیے ہیں تے اینا چیزاں نو مد نظر رکھ دیا ہوئے جی تو تسی محنت کرو گے اور سب تو پہلے اپنے امپلائر دا فائدہ سوچو گے پھر تو اڈا اپنا فائدہ بھی ہوئے گا اور تسی خود بھی معاشرہ ایک اچھا مقام تے اچھا نام تے اپنی فیلڈ بچ ایک اچھی حائپ تے ایک اچھی جنو گاندینے نا ریپیوٹ قائم کر سکو گے تے اپنی فیلڈ بچ